دیش کے سب سے بڑا ادھوک پتی موکیش امبانی نے دیش کے پردان منطری نرند موڈی کے سامنے یہاں کہہ کر سبھی کو چوکا دیا کہ واسطہوں میں دیش آردھک منطری کی چپیٹ میں چل رہا ہے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہاں بھی وشواس دلایا کہ یہ منطری لمبے سمجھ تک جاری نہیں رہے گی کل ملا کر ان کی یہ بات سن کر دیش کے پردان منطری نرند موڈی بھی چوک گئے کیونکہ لمبے سمجھ سے کہاں جا رہا ہے کہ ہمارا دیش آردھک منطری کی چپیٹ میں آ گیا ہے انتراستی مودرہ کوش کے ساتھ ہی ویبین وششکی ایجنسیاں بھی لگاتار چیتاؤنی دے رہی تھی کہ دیش آردھک منطری کی چپیٹ میں ہے لیکن سرکار کی اور سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن اب جبکہ سب سے بڑا ادھوک پتی موکیش امبانی نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سرکار کوئی گم بھی ایکشن لے سکتی ہے اس بار دیپاولی بھی فیکی رہی ایسا بتایا جا رہا ہے اور ایسی ہی ریپورٹ پرکاشت بھی ہوئی ہے دیش کے بازاروں میں تھنڈی کا ماحول رہا کل ملا کر مال بہت کم بھی کا اور جو اصحہ دیپاولی کا دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا اب جبکہ موکیش امبانی اس بات کو سوکار کر رہے ہیں اور وہ پردھان منتری کے سامنے اس بات کو بھول رہے ہیں تو یہ بات بہت مہینے رکھتی ہے کہ ادھوکیک جگت میں لمبے سمجھ سے جو چیتاؤں نہیں دی جا رہی تھی اسی کا یہاں پرینام ہے کہ اب موکیش امبانی نے بھی یہ سوکار کر لیا ہے کہ دیش آرتک مندی کی چپیٹ میں ہے سبسکرائب آر چینل اور پریز تا بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس